السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے حقیقت یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهُ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان غور بھی کرے تو بات بھی درست ہے کیونکہ کونسی چیز ایسی ہے جو ہم نے خود بنائی ہو یا خود اگائی ہو یا خود تیار کی ہو سب کا سب اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے ہم صرف ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ڈال لیتے ہیں ورنہ ہم ان کے بنانے والے نہیں نہ ہم بارش برسانے والے ہیں اور نہ زمین سے سبزہ اگانے والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے تو کون بارش برسا سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنجر اور بیران کر دے تو کون ہے جو اس میں کچھ ہوگا سکے اسی طرح اگر ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے تو یہ بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اسی طرح کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اولاد اچھے ساتھی دوست اہباب سب سے بڑھ کر اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور ان کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤگے اور یہ ایک بالکل سچی بات ہے تو ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی بھی کرنی چاہیے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور ان کو صحیح جگہ پر صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کے ساتھ ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاوں کا سننے والا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو نعمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیں سکھائی گئی ہیں اور اسی طرح وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور نعمتیں طویل عرصے تک انسان کے پاس رہتی ہیں اور انسان ایک پرلطفی زندگی گزار سکتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکرمہ بن نبی جہل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے اور جا کر کشتی میں سوار ہو گیا اور جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کے مالک نے کہا کہ اب تمہارے بدھوں میں نہیں بچا سکتے صرف ایک اللہ کو پکارو وہی تمہاری مشکل آسان کرے گا تو اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھل گی کہ اگر اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے تو یہی وہ بات ہے کہ جو محمد ہمیں اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو بہرحال انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے احد کیا کہ اگر آج میں یہاں سے زندہ بش نکلا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا تو بہرحال انہوں نے اپنا احد پورا کیا اور پھر اسلام کی بہت ساری خدمت بھی کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور ان کی پکار سن لی گئی دعا قبول ہو گئی اور ایک بہت بڑے توفان سے وہ بچ نکلے تو اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ضرور اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں تو ہم پھر پلٹ جاتے ہیں اپنی دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی بجائے اس کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور خصوصا جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے جائیں الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو بھی کلمہ دل سے نکلے اللہ کی تعریف کے انہی کو پڑھ لینا چاہیے اور اگر عربی زبان میں نہ بھی یاد ہو تو اپنی زبان میں جو بھی ہم بولتے ہیں اور جس میں ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے اس زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں سنے گا جہاں تک نعمتوں کے زوال کا تعلق ہے یعنی نعمتوں کے ختم ہو جانے کا تعلق ہے تو یہ دراصل انسان کا ایک امتحان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض وقت عذاب بھی جہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آزمائش ہے تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز دنیا والوں میں سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ سواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو اسے دنیا کے کسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں لیکن اس وقت ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اس کی رضا پر راضی ہو جائے تو جو راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جس سے راضی ہو جائے رب اس کے لئے پھر جنت ہی جنت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت انسان کو ملنے والی نعمتیں جب لے لی جاتی ہیں تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں کیونکہ بعض وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے یا اطاعت نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت واپس لے لیتا ہے تاکہ بندہ ہوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض آزمائشوں پر صبر بہت بڑے عجر کا باعث بنتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا یا عام طور پر اتنا بڑا عجر حاصل نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا لیکن اس عمت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا اب جو شخص تاؤن کی بیماری میں مقتلا ہو اور اس شہر میں سواب کی نیت سے سبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مسئیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لکھ دی ہے تو اسے شہید کے برابر عجر ملے گا پھر اسی طرح ایمان والوں کے لئے سبر کرنے والوں کے لئے نعمتوں کا جانا تکلیفوں کا آنا بیماریوں کا آنا جہاں بہت بڑے عجر اور سواب کی بات ہے وہاں اللہ کے نافرمانوں کے لئے یہ عذاب بھی ہے کیونکہ فرق یہی سے پتا چلے گا کہ کون سی مسئیبت کس کے لئے رحمت ہے اور کس کے لئے عذاب ہے کہ جو آزمائش میں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے اپنے عامال کی اصلاح کر لے اس کے لئے آزمائش ایک نعمت ہے یعنی اس کے لئے نعمت کا جانا بھی ایک نعمت ہے اور جو شخص نعمت کے جانے پر آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کرے اپنے عامال کی کچھ اصلاح نہ کرے تو وہ اس کے لئے عذابی عذاب ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرَعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پھر ہم نے آل فرون کو کئی سال تک قہد اور پیداوار کی کمی میں مقتلع رکھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے لیکن کیا ہوا انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی وہ ایمان نہیں لائے تو یہ آزمائشیں ان سب کے لئے ایک عذاب تھی پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا زبال ہوتا کیوں ہے یعنی آزمائش عذاب تو اپنی جگہ لیکن نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں اس میں انسان کا کیا ہاتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا یا اس پر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تُو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا یعنی جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس سے نعمتوں کا زبال ہو جاتا ہے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اتمنان والی تھی اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے پھر اسی طرح غرور اور تکبر نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے اور تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور صحیح بات کو نہ ماننا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا تو آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو اور وہ مرتے دم تک پھر اپنا دائیں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو واضح طور پر ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بھی انسان کا امتحان ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ ہم یہ سب کچھ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کا شکر ادانہ کرنا اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ہے قارون کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا لیکن وہ اسے اللہ کی رحمت یا اللہ کا انعام نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے میری اپنی محنت ہے پھر کیا ہوا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِعَتِيًا سُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال کا ایک سبب نعمتوں کو غیر اللہ کی طرح منصوب کرنا یعنی دوسروں کو اس کا سبب بتانا اور اللہ تعالی سے دھیان ہٹ جانا اور اللہ کو یاد نہ کرنا اور اس کا شکر ادانا کرنا اسی طرح نعمت کو استعمال نہ کرنا وہ بھی نعمت میں کبھی کر دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَتِ اللُمَزَهِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّمَا لَهُ أَخْلَدَهِ بڑی ہلاکت ہے بہت تانہ دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا یعنی مال کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگی تو جب ایک انسان کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کریں اپنے گھر والوں پر بھی کریں اور غریبوں مسکینوں یتیموں وغیرہ کا حصہ بھی اس میں سے نکالے لیکن اگر انسان صرف اس کو بڑھاتا ہی چلا جائے اور کسی کا بھی حق نہ دے تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ اس میں کمی فرما دیتے ہیں حضرت اسماع بن تیبی بکر کی روایت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو گن گن کرنا رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا یعنی جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالتی رہو اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہنووں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں اور اس منادی کو دو بوجھوں یعنی جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہنووں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں منادی کرتے ہیں اور اس منادی کو بھی دو بوجھوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے اور جو دیتا ہے اس کے لئے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل اور عطا فرمائے گا پھر اسی طرح لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنا پھر اسی طرح بخل کرنا کنجوسی سے کام لینا جیسے قرآن مجید میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا انہوں نے بخل کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ہم آج اپنا باغ جب کاتیں گے اس کا پھل لیں گے تو کسی بھی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے کسی اور کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے تو ہوا کیا کہ وہ صبح صبح اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے تاکہ جا کے باغ کا پھل اتار لیں لیکن وہاں جب گئے تو باغ جلا پڑا تھا اور وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا کیا ہم راستہ بھول گئے ہیں کہیں اور آ نکلے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو اس بخل کی سزا دی تھی اور ان سے نعمت واپس لے لی پھر اسی طرح لوگوں کو دیتے ہوئے تنگ پڑنا کہ یہ کیوں مانتے ہیں یا کیوں لیتے ہیں ان سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لئے نعمتیں ہیں وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرح منتقل کر دیتا ہے یعنی وہی نعمتیں دوسروں کو مل جاتی اور وہ دوسروں کے ہاتھوں ان کو خرچ کرواتا ہے پھر اسی طرح سرکشی کرنے والی قومیں سرکشی کرنے والے افراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی نعمتیں لے لیتا ہے پھر گناہ اور نافرمانی کے کام نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں پھر اسی طرح انسانوں کے بعض کھل لم کھلا گناہ جو ہیں وہ انسانوں کے لئے قہد سالی کا باعث بنتے ہیں ایسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جو پہلی قوموں میں نہ تھی تو اس لئے نعمت کو برقرار رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اپنی نعمت تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا پھر اسی طرح نیک آمال کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ملو آل داوود شکر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اے داوود کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لئے عمل کرو اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں یعنی اللہ نے نعمتیں تو بہت سو کو دے رکھی ہیں لیکن شکر گزار لوگ کم ہیں اور شکر گزاری کیا ہے کہ دل سے بھی انسان راضی ہو زبان سے بھی اچھی بات نکالے اور عمل بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو پھر والدین کے ساتھ نیکی اور صلح رحمی کرنا یہ بھی مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلح رحمی کیا کرے پھر اسی طرح مال کو خرچ کرنا کیونکہ خرچ کرنے سے مال مزید بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا اللہ یقرض اللہ قردا حسنا فیدائفہو لہو اضافا کثیرا واللہ یقبض ویبست ویلیہ ترجعون کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کرز حسنا دے تو اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر زیادہ عطا کرے اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا ان کے لیے رزق کے اور دروازے کھول دیتا ہے اور کئی گناہ پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے نعمتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں عملی تدابیر اختیار کرے وہاں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ دعا جو حضرت سلمان علیہ السلام نے مانگی کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ انعمت علیہ وعلا والدیہ وان عامل صالحا ترضاہو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تُو پسند کر لے تُو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے تو اس لیے شکر کا ادا کرنا صرف ضروری نہیں بلکہ اس کی نیت ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول عافیتکا و فجاعت نقمتکا و جمیع سخطک اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت شن جائے یا تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے یعنی تُو نے جو ہمیں امن و امان دے رکھا ہے وہ ختم ہو یا کوئی ناغہانی عذاب آ جائے اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو عموماً اس سے بھاگتا ہے لیکن یہاں عجب معاملہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور پناہ کے لئے بھی اللہ ہی کی طرف جاتا ہے توبہ کے لئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے رفع زرقی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب احد کے دن مشرقین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جلہ کی سنا کروں لوگ آپ کی پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اللہم لک الحمد کلو اللہم لا قابض لما بسطتا ولا مقرب لما بعدتا ولا مباعد لما قربتا ولا معتی لما منعتا ولا مانع لما عطیتا اللہم مبسط علینا من برکاتکا ورحمتکا وفضلک وفضلک ورزقک اللہم انی اسألک النعیم المقیم اللذی لا يحول ولا يزول اللہم انی اسألک النعیم يوم العیلہ والأمن يوم الحرم اللہم آئذن بک من سوء ما آطیتنا وشر ما منعت مننا اے اللہ تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکات اپنی رحمت اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے تیری اطاعت میں حائل نہ ہوں اور نہ زائل ہوں اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تُو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہم سے روک لی اسی طرح انسان کو بدنی اور جسمانی نعمتوں کے بقاہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انت اے اللہ مجھے اپنے بدن میں آفیت اتا فرما اے اللہ مجھے اپنی سمات میں آفیت اتا فرما اے اللہ مجھے اپنی بسارت میں آفیت اتا فرما تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق ماننا اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد کر اپنی ذکر اور شکر کرنے پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر پھر اسی طرح سجدہ تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں باقی رہیں تو اس سے نعمتوں کی قدردانی اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے بقا کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے تھے اور آپ نے ہمیں بہت بہترین دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ملنے والی نعمتوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت میں آپ سب کو مزید نعمتیں عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے